بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرام کے ساتھ میں ہوں نسولہ ملک ناظرین کچھ سوالات آج کے نہیں ہیں بلکہ سالہ سال سے یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں آپ کسی گلی محلے چورائے میں کھڑے ہوں اور کسی بھی شہر میں ہوں کسی بھی ملک میں ہوں تو ایک بات ضرور پوچھی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا ہے ہم ٹکڑوں میں تقسیم کیوں ہیں آخر ہم ترقی کے میدان میں پیچھے کیوں رہ گئے اور آج اگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہماری کوئی آواز بھی نہیں سننے کو تیار ہو اور ہمارے اوپر جو مظالم ہوتے ہیں اس پر جو آوازیں اٹھنی چاہیے وہ آوازیں بھی نہیں اٹھتی پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گے اور اسی کا فائدہ ہمارے مخالفین اٹھاتے رہے پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی حکومتیں بنتی ہیں یا ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں لیکن عملاً وہ کچھ اور کردار ادا کرتے ہیں جس کی بنیاد پر نہ ہم پلاہی ریاست بنا پاتے ہیں نہ اپنے عوام کو متمن کر پاتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں ہم کو اپنے ایسا مقام بنا پاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم دنیا میں پسے ہوئے مسلمانوں کی اور جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ان کی مدد کر سکیں ساتھی ساتھی یہ سوال بڑھتا ہے کہ آخر یہ زوال شروع کا بھوا اس کے اسباب کیا ہیں کیا آج آپ کی اور میری ذمہ داری کتنی ہو سکتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روکا کس نے ہم اپنے نظام مملکت کو درست کیوں نہیں کر سکے ہم نظام انصاف بہتر کیوں نہیں بنا سکے اور پھر جدید ٹکنالوجی جب ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم اس کا بہتر استعمال کیوں نہیں کر سکے یہ بھی سوالات ہر وقت آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور یہی سوالات آج ہم رکھیں گے ملک کے ممتاز مذہبی سکالر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے تاکہ کچھ نینمائی حاصل کر سکیں اور کچھ تذکیر ہو سکے ان چیزوں کی بار بار جن کی شاید امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستانیوں کو بڑی ضرورت ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پرامے وقت دینے کا ہم بات تو کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں جو کچھ ہوا آج فلسطین میں جس طریقے سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں معصوم بچے معصوم عورتیں گولیوں کا نشانہ بنائی جا رہی ہیں لگتا یہ ہے کہ ایک مہم کے ذریعے ایک بقیدہ جنگ مسلط کر کے نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی لیکن مسلمان اتجاج کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں جب جہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن مسلمان اس قدر طاقتور نہیں کہ دنیا کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم چیلنج دیں کہ آج سے جنگ بندی ہونی چاہیے اور جنگ بندی ہو جائے ہم دنیا کے دیگر ممالک پر یہ پریشر ڈال سکیں کہ وہ جہاں دیگر ممالک کے اندر جہاں ذرا سی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا جاتا ہے لیکن مظلوم فلسطینیوں کی چیخ و پکار پر ساری دنیا اقوام عالم اور اقوام متعدہ سمیت تمام بڑے ممالک خاموش کیوں ہیں بجا کیا ہے انجینئر صاحب جزاک اللہ خیرہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ مصلی علی محمد وعلا آل محمد ملک صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ایک سینسٹیف ٹاپک کے اوپر مجھے گولایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس وقت جو مسلمان ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں خصوصا فلسطین کے حوالے سے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ ایسی رہ بیدا کر دے کہ ہمارے جو بھائی ہیں بہنے ہیں اور بچے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا کوئی راستہ نکال دے ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحی لنا من امرنا رشادا اللہم احسن عاقیبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من قضی الدنیا وعذاب الاخرہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے ملک صاحب یہ تو ایک پورا پی ایڈی تھیسیز بن جائے گا میں کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر اس کو ریبرٹل کر سکو دیکھیں امت مسلمہ نے اپنے اروج کا بھی ایک زمانہ دیکھا ہے جب ہم ہر فیلڈ کے اندر اروج پر تھے اب وہ سائنس ہو سوشل سائنسیز ہو فلسفی ہو ریلیجن کے پوائنٹ آب یو سے جنگی طاقت کے پوائنٹ آب یو سے لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حکمرانوں میں کمزوریاں آئیں اور ریایہ کے اندر بھی کمزوریاں آئیں سلطرت عثمانیہ کا ختم ہو جانا ہمارے لیے ایک آخری تکلیف دے چیز تھی یہ تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی کہ ہٹلر مسلط ہو گیا یورپ کے اوپر اگرچہ وہ خود تو خاری اس نے کاٹی لیکن یورپین طاقتوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ انہوں نے مجبوراً ہمیں سب کونٹینٹ میں ازادی دی اور اس طریقے سے ازادی کی تحریکیں چلیں لیکن اسی دوران انہوں نے ہٹلر کے گناہوں کا بوجھ دھونے کا راستہ یہ نکالا کہ انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین میں زبردستی یورپین جیوز کو بسانا شروع کر دیا اور بالفورڈ ڈیکلیریشن نائنٹین سیمنٹین میں جو ہوئی اور انٹی میٹی نائنٹین فورٹی ایٹ میں پورے یورپ سے وہاں پہ آکے یہودی عباد ہوئے اور پھر گریٹ بریٹن تو وہاں سے نکل گیا اور وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ ان کا جنگ و جدال والا معاملہ شروع ہوا اور ظاہر ہے ہلٹی میٹلی ان کے پیچھے فرانس تھا باقی قوتیں تھیں مسلمان مل کے بھی پانچ عرب مبالک ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ہم مفتو ہو گئے جب ہم مفتو ہو گئے تو فاتحہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے مطاوق ساری ڈیوینز کرتی ہیں اور پھر آپ دیکھیں نائنٹین سکسٹی سیون میں پھر اسرائیل نے اپنی وسط کی اور عرب ملکوں کو شکست دی آج ہم سب دعائیں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم نے اسباب کو چھوڑ کر صرف مسلمی بالاسباب کے اوپر نظر رکھی ہے حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں کہ آپ دس دفعہ دروشی پڑھیں تو آپ کا پیٹ بھار جائے گا سو دفعہ سبحان اللہ کہیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی بلکہ اسباب کو بھی آپ نے اختیار کرنا ہے قرآن و سنت اس کے اوپر گواہ ہے تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہے گے آج دنیا میں ہماری کوئی شنوائی نہیں ہے ہم ان کا اصلہ انہی سے خرید کر انہیں کیسے دھمکی لگا سکتے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ون فورت نوبل پرائیس جو ہیں وہ یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں اور ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی پروڈٹس کا بائی کارڈ کرنا ہے ویٹس ایپ تو آپ بھی یوز کر رہے ہیں باقی لوگ بھی یوز کر رہے ہیں سمارٹ فون بھی ساری ٹیکنالوجیز کے پیچھے آپ کو اسرائیل اور امریکی نظر آئیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم نہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں نہ دنیا کے ساتھ مخلص ہیں جب تک ہم اپنے معاملات کے اندر اخلاص کے ساتھ محنت اور اپنا شعار نہیں بناتے ہم اسی طریقے سے پستے رہیں گے اور دنیا میں ہماری کوئی آواز نہیں سنے گا پنجینی صاحب یعنی یہ بائی کارڈ اس کا مطلب ہے درست نہیں ہے جو بائی کارڈ کے فیل کی جا رہی ہے ہمیں ان مصنوعات کا بائی کارڈ کر دینا چاہیے جو بہرحال مسلمان نہیں ان ممالک میں بنائی جاتی ہیں جو اس وقت فلسطینیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حمایت کرنے سے ہی تھی دیکھیں یہ بالکل جذباتی ڈاکٹرین ہے میں پرسنلی تو کول ڈرنکس بلکل نہیں پیتا میں فاس فوڈ نہیں کھاتا لہٰذا میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے لیکن میں فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہاں تو ہمارے لوگوں کا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جھوڑا ہوئے نا ہر ٹیکنالوجی کے پیچھے جیوز ہیں آپ دیکھ لیں سوشل سائنسز ہوں فیزکس ہو کیمسٹری ہو دنیا اس وقت انہی کے فارمولوں کے اوپر پل رہی ہے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت ہم تھوڑی سی زمین سے اتنی گندم حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک یہودی سائنٹسٹ نے یہ کمال دکھایا تھا کہ اس نے امونیا کو ایکسٹیکٹ کیا تھا اور آج وہ خات کے طور پر استعمال ہوتا ہے ورنہ تو یہ زمینیں اتنی عبادی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی پھر اسی طریقے سے فیزس کی فیلڈ میں جو کچھ ہوا اب یہ ساری چیزوں کے پیچھے تو وہ لوگ ہیں میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ان مشینوں پہ بنے ہوئے ہیں جن کے پیچھے سائنس انہی لوگوں کی ہے ایون اگر آپ ایسے ملکوں سے بھی چیزیں منگوائیں گے جو یورپ اور امریکہ سے ہٹ کے ہیں تو وہ ملک بھی الٹی میٹلی کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آبیو سے خواہ وہ چائنہ ہو جرمنی ہو جپان ہو یہی بڑے بڑے ملک ہیں ان کو بھی امریکہ نہیں اٹھایا تو ساری ٹیکنالوجی تو وہاں سے آ رہی ہے یہاں ہم لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم ان لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں اپنے لاکھوں نوجوانوں کو تو اس کے آلٹرنیٹیو لی ہمیں کوئی جابز ان کو دینی چاہیے اسلام تو آپ کو قرآن پاک میں چار جگہ کہتا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں اگر دل میں بغاوت نہ ہو صورت البقرہ میں صورت المائدہ میں صورت الانام میں اور صورت النحل کے اندر اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بائی کارٹ کریں تو میں اس میں سمپل سا معصومانہ سوال کروں گا مجھے ان پرادرٹس کی لسٹ نہیں چاہیے جو پرادرٹس اسرائیل اور امریکہ کی ہیں مجھے ان پرادرٹس کی لسٹ چاہیے جن کے پیچھے کسی بھی اعتبار سے نہ اسرائیل ہو اور نہ امریکہ ہو اور ٹائم کیا ہم بتا کہ یہ لسٹ منا کے کوئی مجھے بتائے اعتجاج بھی نہیں کرنا چاہیے جو اعتجاج کیے جا رہے ہیں ملک صاحب دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو فاتح قومیں ہیں وہ اپنے ملک میں مفتو لوگوں کے لیے اجازت دیں کہ آپ احتجاج کریں کیا ہم یہاں پہ یہودیوں کے حق میں کوئی احتجاج کر سکتے ہیں کہ ہٹلن نے ان کے ساتھ ظلم کیا کبھی نہیں کر سکتے ہمارا مذہبی طبقہ نہیں ہمیں چھوڑے گا تو سلام ہے سرکار گوروں کو یورپ اور امریکہ میں ملین مارچ نکر رہے ہیں آپ کے پولٹیکل لیڈرز والے جالی ملین مارچ نہیں اور جیوز اس کے اندر شامل ہیں تو یہ ان فاتح قوموں کا بڑا حسان ہے کہ انہوں نے آپ کو پروٹیسٹ کی اجازت دی ہوئی ہے پاکستان میں تو جماعت اسلامی کے پروٹیسٹ کو اسلامباد پولیس نے کس طریقے سے تتر بتر کر دی ہے یورپ اور امریکہ میں تو یہودی اور مسلمان مل کے یہ زائنسٹ مومنٹ کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں یہ اسرائیل زائنسٹ نے بنایا ہے جو پیور یہودی ہیں وہ ریاست کو ہی ہلے سمجھتے ہیں لیکن انجنیر صاحب لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہر سیاسی جماعت ہر مذہبی جماعت اپنی اپنی الگ سے ریلی کرے گی ملین مارچ کرے گی وجہ اس کے سارے مل کر ایک بڑا ملین مارچ کریں تاکہ اقوام عالم کو پیغام تو پہنچے کہ مسلمان کم از کم اس مسئلے پر اکٹھے ہیں میرے بھائی جنہوں نے مل کے ملین مارچ کرنا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل مدد کریں ہمیں الیکشن یہاں پہ جتو ہیں ان کے ماننے والوں نے تو امریکہ کے اندر کمپنی سائر کیمی ہے جو ان کے ہاتھ میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہاں ہمیں بتاتے رہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت فارق کی ہے اور دوسروں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ان کی حالت ہے نواز شریف صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں تو نکلتے ہیں انہوں نے ایک ہلکا سا بیان دیا اس سے پہلے تو وہ بھی خموش تھے اور اس کے بعد آپ یہاں بھی پولیٹیکل جماعتوں کو دیکھ لیں اتنی دلیری کے ساتھ کسی نے بیان نہیں دیا تو جماعت اسلامی اگر ایک خیر کا کام کر رہی ہے تو باقی لوگ ان کا ساتھ دے نا لیکن انجیلی صاحب لیکن انجیلی صاحب تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو کسی ایک پلیٹ فارم سے مل کر ایک بڑا اتجاج نہیں کرنا چاہیے جی ضرور کرنا چاہیے میری تو خواہش ہے میں کہا تو مذہبی بھی اور سیاسی جماعتیں بھی ملیں کریں بالکل کریں تو اس میں قوم کے بڑوں کا کام ہے نا اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ نون لیگ پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی ہے اور اس کے بعد مولان فضل عمان صاحب کیا ان لوگوں نے کوئی اس اعتبار سے کوشش کی ہے کہ مل بیٹھ کے کچھ کریں تو جماعت اسلامیوں انہوں نے تو کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو سلوگن ہی فلسطین کے حوالے سے اٹھایا ہے کیئی ڈکیز سے تو وہ تو اس حوالے سے کبھی پیشے نہیں رہ سکتے لیکن پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہیں انجیلی صاحب انجیلی صاحب پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہیں ہمیں پابندے سلاسل کیا ہوا ہے ہم کیا اتجاج کریں یہ کام مسلمی نواز پیپلز پارٹی اور جماعت سلامی اور دیگر جماعتوں کا ہے دیکھیں علی محمد خان صاحب نے بڑے اچھے بیانات دی ہیں وہ کر رہے ہیں نا پبلک تو باہر ہی ہے نا لیڈرشپ بے شک گذر ہے علی محمد خان صاحب تو باہر ہے نا اور وہ ایک ایسے یعنی شخصیت ہیں جس کے اوپر مذہبی طبقہ بھی ایون اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے جب ہی وہ باہر بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے وہ کون کو لیڈ کریں اور پی ڈی اے کی تو اس وقت ماشاءاللہ ینگ جنریشن تو آلموسٹ پی ڈی اے کے ساتھ ہیں وہ آ سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ضروری تو نہیں خان صاحب نہیں نکلنا ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے بھی آپ نے بات کی کہ علی محمد خان صاحب کے ساتھ راضی ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو سب کے ساتھ راضی نہیں ہونی چاہیے جی سب کے ساتھ راضی ہونی چاہیے ہماری یہ خواہش ہے بشرت ہے کہ دوسری طرف کے لوگ بھی اپنی اداوں پر غور کریں نا اسٹیبلشمنٹ نے کتنے مہینے سبر کیا جس طرح کی زبان جلسوں میں استعمال کی گی وہ آپ کو پتہ ہے اب انہوں نے شکنجہ جب تنگ کی ہے حالانکہ میں تو پیور ڈیموکریٹک بند ہوں میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پولٹکس میں کردار ہو لیکن یہ نائنٹی نائن پہ جو ہمیں سام کٹا ہے وہ نائنٹ آف میئی کا واقعہ ہے اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو ہم کوئی بات کرنے کے موڈ میں بھی ہوتے اب بات یہ کہ وہ واقعے نے ان کو الٹا مظلوم منا دیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ دیفنسیم مارڈ میں تھی دوبارہ سے دیفنسیم ہو کے سامنے آگئی ہے ایون پیپس بارٹی جیسی جو جماعتیں ہیں جو ڈیموکریسی کا راگ لابتی ہیں اور ایک بیورلی سیکولر جماعت ہے وہ بھی کمروزمان کائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ بتائیں ہم کیا کریں ہم ان کو کیسے روکیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا تو دیکھیں مسئلہ مسینڈل تو ہوا ہے ہاں انجانے میں ہوا ہے میں یعنی خان صاحب کی بدنیتی اس میں نہیں سمجھتا لیکن وہ مسیوز ہو گئے ہیں چھیک انجیس ہے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو خاص طور پر اس موضوع میں بھی بات کریں گے کہ آپ نے کہا آپ جمہوریت پسند ہیں پر کے بریک کے بعد پرہ میں ایک بار پھر خوش آمدید منجینر محمد علی مجزہ صاحب ایک آپ نے بریک میں جانے سے پہلے کہا کہ آپ جمہوریت پسند ہیں لیکن آپ کے کچھ مخالفین سوشل میڈیا گر میں دیکھو اس پر آپ کے خلاف بقیادہ ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ آپ اسٹیبشمنٹ کی لائن کو ٹوک کرتے ہیں آپ اسی طرز کی بات کرتے ہیں جسے اسٹیبشمنٹ خوش ہوتی ہے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے پیڑاں عورتیں پھکیاں اور یہ وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے مسئلہ کچھ اور ہے ان کا بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی مرے صاحب میری زندگی میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں پرو اسٹیبشمنٹ ہوں میں ایک آئینی قسم کا انسان ہوں اور اسلامیک دیموکرسی میں بلیو کرتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2013 کے الیکشنز میں میں نے پی ٹی ای کو ووٹ ڈالا تھا لیکن 2014 میں جب خان صاحب کنٹینر پہ چڑ گئے تو میں نے خان صاحب کو بائے بائے کر دیا اس وقت میری ویڈیوز کبھی بھی ان ٹاپکس کے اوپر نہیں آتی تھی یہ تو 2018 کے الیکشن کے بعد حالانکہ چار سال ہو چکے تھے کہ میں پی ٹی ای کو خیر بات کہہ چکا تھا لیکن چونکہ پرائم میسٹر صاحب کے اوپر مذہبی طبقے کی طرف سے اٹیک ہوا تو میں نے کئی مواقع پر ان کا دفاع کیا اس وجہ سے نہیں کہ میں خان صاحب کا کوئی سپورٹر تھا اس وجہ سے کہ میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور میں اس وقت بھی ان کو کہتا رہا کہ آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ ٹائم پورا نہیں کرنے دے گی اور جب آپ کو نکالیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دیکھیں نو مئی کی رات کو میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے بڑوں کو سزائی نہیں دے سکتے تو پولٹیکل جو ورکرز ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں میں تو اتنا امدردی کا جذبہ رکھتا رہا ان کے ساتھ جبکہ ان کے اپنے علماء نہیں بول سکے ان کے حق میں تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا میرے بھائی مجھے تو اپنی جوب سے خود ریٹائنمنٹ لینی پڑ گئی چند اسی قسم کی وجہات کی بنا پر تو میں کبھی بھی اس معاملے میں انوال نہیں رہا بعض لوگ تو جب تک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ مسٹر سیم پیج ہوتے ہیں جب نکالے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں جب تک ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اسلام کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جب نکالے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مسٹر وارڈ کو عزت دو بن جاتے ہیں ہم تو میرے بھائی شروع سے ڈیموکریٹک ہیں لیکن فوج کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کے ہم ہمیشہ سے دل دادے ہیں کیونکہ میں نے فوج کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ وہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہی ہے اور اس میں خان صاحب کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے ماملے میں میں ان کے ساتھ ہوں سوائے نائنٹ آف مئی کا جو ایشو ہوا ہے وہ ایک ایگزیجریشن والا ماملہ ہو گیا اس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ بیک فوٹ پہ ان کو اب جانا پڑے گا لیکن جینر صاحب ابھی آپ نے پرام کے آغاز میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب بھی کھل کر جو ہے وہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی حمایت نہیں کرتے اس کی مریاد کیا ہے یعنی وہ مخالفت نہیں کر رہے اسرائیل کی اس کی وجہ ہے ایک وجہ تو یہ کہ وہ اندر ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ تازہ تازہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوستی کا طریقہ اختیار کی ہے وہ کمپنی ہائر کر کے تاکہ کسی طریقے سے دوبارہ حکومت میں آئے اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی محبت کرتے ہیں اور فلسطینیوں سے نفرت کرتے ہیں ایک دنیاوی سٹریٹیجی کے طور پر وہ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ این وقت پہ ان کو دھوکہ دے جائیں گے پھر ان کے آپ کو پتہ ہے تعلقات بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو بالفور ڈیکلیشن نائنٹین سیونٹین میں لکھ کے دی گئی تھی میں وہ الہ سٹانس تو نہیں لیتا جو ڈاکٹر سار صاحب نے ایکسٹریم لیا تھا اور اس کے بعد مولانا فضل الرمان صاحب بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں یہودی ایجنٹ والی بات لیکن فیل وقت ظاہرہ ان کے اوپر مشکل وقت ہے اور اس مشکل سے انہیں اگر کوئی نکال سکتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے ہی ہے اس دنیا میں تو وہ یورپ امریکہ اور اسرائیل ہی ہو سکتے ہیں تو اس لیے میرے خیال ہے انہوں نے اس طریقے سے ویسے تو ان کے بیانات کافی باہر آتے ہیں کہ مجھے سائیکل چاہیے مجھے دیسی مرغہ چاہیے باقی چیزیں اس حوالے سے ان کا کوئی بیان اس طریقے سے دھڑلے سے آیا نہیں ہے اور آنا چاہیے ضرور آنا چاہیے انجرین صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ بھی ڈالا آپ نے اس وقت ان کی حمایت کی جب وہ مشکل حالات میں تھے دوزہ اٹھارہ میں بھی آپ نے جب ان کے خلاف ایک مذہبی مہم چلائے گی آپ نے ان کا ساتھ دیا حالانکہ ان کے اپنے علمان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے لیکن اگر سوشل میڈیا میرے سامنے ایک بہت لمبی فرست پڑی ہے اگر میں ایک ایک پڑھ کے آپ کو سنانا نہیں سکتا ٹائم نہیں ہوگا پوری مہم ایک آپ کے خلاف چلائی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے ان کے ہینڈرز کی طرف سے جس میں آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پھر بجا کیا ہے کیوں ٹارگٹ آپ کیوں ہوتے ہیں میرے خیال ہے چاند جو ایمیچور قسم کے چھوٹے بچے تھے وہ میس یوز ہو گئے ہیں اس میں آفیشلی تو ان کے کسی بھی چینل سے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی میرے پاس ایمیلز بھی آئیں اس حوالے سے اب وہ چکے یوز ہو گئے اور انہیں دیکھیں کتنا بڑا بلیم لگا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا حکومتی عوضہ قبول کرنے والا ہوں حالانکہ خان صاحب کی حکومت میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ میں کبھی بھی اس سسٹم کا حصہ نہیں بان سکتا جس میں میں اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر آؤں تو میں نے اس وقت قبول نہیں کی آپ نے مجھے کس نے کرنی ہے ان کو تو وہ تو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں جگیناً جو بھی ڈیموکریٹک بندہ ہوگا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا دشمنی کی حد تک نہیں ایک قانون اور دائرے کے اندر تو یہ چند بچے ہیں جو میشیوز ہو گئے انشاءاللہ ان کو جلدی سمجھ آ جائے گی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ کہ میں قاسم علی شاہ یا کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہو کہ جو ایک انڈویجول ہو میری تو پوری ایک لیگیسی ہے میرے ساتھ تو جتنے ڈیڈیکیٹڈ ان کے ساتھ لوگ ہیں ان سے زیادہ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے بڑے علمی طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنے اور جواب دے رہے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے ان ویڈیوز کو کٹا ہے جو آج سے ڈیڑھ سال پرانی ایک ویڈیو ہے جولائی دوہزار بائیس کی ایک آلموسٹ سات آٹھ مینے پہلے کی ہے ایک تقریباً تینچار مینے پہلے کی ہے اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جن کے کلپس انہوں نے اپنے حق میں یوز کیے ہیں میں کٹ کٹ کے اور اس میں میں نے پوری بات کی تھی انہوں نے اپنی جو حق میں بات تھی وہ لے لی دوسرے والی اس وقت چھوڑ دی اور اب اس کو شیئر کروا رہے ہیں گویا کہ میں نے کوئی تازہ بیان دی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہے جی امران ریاض خان کے حوالے سے ایک پرانا کلپ شیئر کر کے اس کے حوالے سے آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے امران خان ہمارے دوست ہیں جنرلسٹ ہیں کچھ چیزیں انہوں نے یقینی بات ہے کچھ لائنز کراس کی جو ایک پولیٹیکل ورکر تو کر سکتا ہے ایک صحافی کو نہیں کرنی چاہیے آپ کا موقف جس پر کیا تھا میرا موقف یہ ہے کہ وہ صحافت کا جو ایک طریقہ ہے نا اس کو وہ چھوڑ چکے تھے باقی وہ ایک شریف النفس انسان ہے خدا کا خوف رکھنے والے انسان ہے پشری کمزوریاں ہر بندے کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کی رہائی کے بعد والا میرا یہ بیان نہیں ہے ان کی اس حالت کو دیکھ کے جو میں نے پہلا رسوانس کیا تھا سب سے پہلا بندہ میں ہی تھا جو جنہوں نے ان کو فون کر کے رابطہ کیا اور جب ان کی یہ حالت مجھو نمتائی میں نے کہا مجھ سے بات نہ کروانا میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا اور یقین کریں جب میں نے اس کی پہلی دفعہ آواز فون پہ سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آگے یہ جو ٹرینڈ چلے نا اس ٹرینڈ چلنے سے پہلے جب یہ کلپ کسی نے کٹا تھا نا تو عمران ریاض کو کسی نے بھیجا انیشلی جو یہ پلان کرنے جا رہے تھے چند ایک لوگ اپنے سیاسی وقاصد کی خاطر تو مجھے عمران ریاض نے خود فون کیا اور مجھے انہوں نے کم از کم پینتیس چالیس منٹ کی مجھ سے ڈسکیشن کی مجھے کہنا لگے لی بھائی مجھے لگ رہے یہ کچھ ہونے والا ہے تو آپ نے جواب نہیں دینا کسی بات کا کیونکہ آپ کی قدر میرے دل میں اس سے کہی زیادہ ہے کہ آپ کو ریبٹل کریں آپ نے خموشی اختیار کرنی ہے میں کلیئر ہوں آپ کے معاملے میں مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور میں بھی بکدمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ نے اس کو ریبٹل نہیں کرنا میں خموش رہا اسی وجہ سے اثر وائز میرے پاس بہت کچھ کہنے کو تھا لیکن الحمدللہ یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے کہ وہ ویڈیوز ہی بلکل قرآنی ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی اس میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اگزیجریٹ کیا گیا عمران ریاض خان صاحب کے معاملات کو آپ کو لگا اور اسے بات چیت کے دوران ایسا کن کے ساتھ بات کر کے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو آپ کی بات چیت ہوئی اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ آپ کچھ بات کرنے سے منع کیا لیکن اوورال میں آپ کو بتاؤں ان کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے بلکل ہم اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑیں علمی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کچھ کریں اور میں ان کے صبر کو سلام کہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا اور مستقبل بھی ان کے لئے میں دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور اگر انہیں صحافت کرنی ہے تو کسی پارٹی کی لائن نہ لیں بلکہ نیوٹرل ہوگے اپنے معاملات کو لے کے چلیں اگرچہ بعض معاملات میں وہ نیوٹرل بھی ہوئے عثمان بزدار والے کیس میں لیکن تھوڑا میس یوز بھی ہوگے اپنے بھولپان کے اندر میں ان کو بلکل گفتگو سے مجھے نہیں لگا کہ وہ کوئی چلاک آدمی ہے اس اعتبار سے کہ وہ کوئی مکاری کر رہا ہوں برل بوی یوز ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اب تو ماشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کی ایک پوری ریلیجس تھوٹس ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے انجید صاحب مجھے ایک اور کمرشب بریک لینی ہے واپس آتے ہیں تو سوشل میڈیا کی بات بھی کریں گے اور جدیر ٹکنالوجی کی بات کریں گے جس کو استعمال کر کے مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں ملک کے معروف مذہبی سکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب انجینئر صاحب یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر اگر ہم بات کریں عدیہ کی ہم بات کرتے ہیں ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں ہم سیاسدانوں کی بات کرتے ہیں سارے جو ہم مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں یہ اپنے اپنی حدود کراس کرتے ہیں پھر ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ایسا کیوں ہے کہ ہر شخص اپنے افتیارات سے تجاوز کرنا چاہتا ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے حلق صاحب ہر چودہ اگرس کو جو میں پبلک میسی دیتا ہوں اس میں ہر دفعہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کوئی شخص اپنا کام امانداری سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرے کا کام پوری دیانداری کے ساتھ بلکہ اس میں کوئی ایڈ فائر کرتے ہوئے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خواہ ہماری عدلیہ ہو خواہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو پولٹیکل لیڈرز ہوں اور ہماری عوام بھی ایسی ہے تعلیم ضرور موجود ہے لیکن تربیت کوئی نہیں ہے جی بالکل یہ حقیقت بات ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ کے ایک جذباتی معاشرے میں بھی رہتے ہیں اور کچھ مذہب کی چھاب بھی اتنی زیادہ ہے ہر چیز کو ہم جذباتی ڈاکٹرنٹ میں دیکھتے ہیں اسی وجہ سے یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز اور فریڈم آف ایکسپریشن ایک دوسرے کو برداشت کرنا وہ نہیں آ سکا ترکی کی جو ہم مثال دیتے ہیں ان کی ڈیموکریسی کی اور طیب اردگان کے لیے کس طریقے سے لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اس کے بیچے ریزن ہی یہ تھی کہ وہ یورپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ان ساری نومز کا پتہ ہے ہمیں ان چیزوں کا ابھی تک صحیح طریقے سے تارف نہیں ہو سکا یہ گراس روٹ لیول سے اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سب سے بہتر کردار کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ ہمارا میڈیا ہے ہمارے ٹیچرز کا طبقہ ہے وہ کالیجز میں ہو یونیورسٹیز میں ہو سکولز میں ہو اس کے بعد ہمارے پولٹیکل لیڈرز کی لینگویج ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ماننے والے اس میں کچھ چیز ایڈ کر کے تو اپنے مخالفین کو گالیاں دیں اور یہ سوشل میڈیا میں جب سے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اور پھر وہ فیک آئی ڈی بنا کے جو مرضی گالی گلوچ کرے وہ اپنا غصہ اسی طریقے سے ہی نکراتے ہیں میں اس پر بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر لیکن انجیلی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی اور ہم بات کرتے ہیں پولٹیکل سسٹم کی پولٹیکل سسٹم لیڈرشپ سے بنتے ہیں کیا اس سے جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس سے آپ کو لگتا یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ ملک کو آگے لے جانے کے لیے مل بیٹھ کر کوئی کردار دا کر سکے گی یا یہ آپس میں لڑتے رہیں گے دیکھیں خان صاحب ایک واحد بندے ہیں جو مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے باقی سارے ہو جاتے ہیں لیکن اب وہ بھی نرم ہو چکے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اگرچہ میں نے اس کو تفنون کے انداز میں بھی کوٹ کیا ہے ایک دو اپنی ویڈیوز کے اندر لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ مولا فضل رمان صاحب کے پاس انہوں نے اپنے لوگ بھیجے یہی بات ہم ان کو پہلے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے کام نہیں آنا الٹی میٹی اگر کسی نے کام آنا ہے تو یہ پولٹیکل لیڈرز ہی ہوں گے اور میں آپ کو آج ایک پریڈکشن کر رہا ہوں خان صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی ہسانی سے جیل سے باہر آئیں گے لیکن جب بھی باہر آئے وہ پولٹیکل لیڈرشپ کی ایفرٹس کی وجہ سے آئیں گے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں آئیں گے خان صاحب اس حد تک نرم ہو چکے ہوں گے یا انہوں نے اپنا مائنڈ چین کیا ہوا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ان سے مل کے آتے ہیں وہ ایک پروپگیٹ کرتے ہیں خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں جی اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں نہیں یہی کہنا چاہیے ان کو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ ڈھیلے بھی پڑے ہیں کسی تکلیف میں بھی ہیں ان کے ماننے والوں کو قطن یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تو موریل ان کا بھی ڈاؤن ہوگا ان کے ماننے والوں کا بھی ہوگا آپ دیکھیں جنگوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آخری وقت تک آپ نے موریل اپنا آپ ہی رکھنا ہوتا ہے باقی یہ حقیقت بات ہے لیکن وہ جب اکیلے میں سوچتے ہوں گے انہیں سمجھ آتی ہوگی آپ دیکھیں مولا فضل عمد صاحب نے یہ جب سٹیٹمنٹ دی حالانکہ میں ان کے عقیدے کا بھی ناکے دوں اس کے باوجود میں ان کو سلام کروں گا کہ انہوں نے اپنے یعنی جلسے کے اندر کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ میرا مخالف قید ہے اور میں اس کے خلاف لیکشن لڈر ہوں اسے باہر ہونا چاہیے اس پہ عمران خاند صاحب نے ان کا شکریہ دار کی ہے تو میرے خیالہ دونوں طرف سے اچھا جیسٹر گیا ہے اگر آگ اور پانی کٹھے ہو گئے ہیں تو اس کے مقابلے میں پیپرز پارٹی اور نون لیگ والا معاملہ تو ڈاؤن ہے اصل تو یہ بہت بڑا اختلاف تھا ایک تو میرے خیالہ انشاءاللہ خاند صاحب ایک بدلے وے انسان ہوں گے کیونکہ جیل انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑتی ہے اس حوالے سے میں نے یعنی میں نے پرسنلی بھی اس چیز کو فیل کیا ہے اداروں کے اوپر چڑھائی نو مئی کو پاکستان نے شاید پہلی بار دیکھی اور دنیا میں کسی ملک اندر شاید ایسا کبھی نہ ہوا ہو یہ جرم ماف ہو جائے گا ملے سام ماف ہونا چاہیے اگر آپ اس جرم کو انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں تو اس میں زیادہ جرم تو ان لوگوں کا نکلے گا جنہوں نے اس طرح کی پورٹ پروڈیوز کی ہے اور وہ خود اسٹیبلشمنٹ ہے اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا ایکس جو اسٹیبلشمنٹ تھی تو یہ تو بڑا ظلم ہے ملک صاحب تو اگر آپ دوسروں کو سزا نہیں دے سکتے جو ماسٹر مائنڈ تھے تو ان کے بارے میں بھی طولرنس کا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ مسیوز ہو گئے ان کو بھوک چڑھا دی اور پھر یہ جو عادل راجہ جیسے جھوٹے لوگ کذاب لوگ باہر بیٹھ کے خان صاحب کا دماغ خراب کرتے تھے خاموش مجاہدین کے نام پہ مجھے تو یہ اس وقت پتا چلا جب اس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا کہ میں آئیے سی والوں نے مجھے بلایا تھا اور یہ ہوا وہ ہوا بھائی اللہ کے بندوں وہ تو ان کو پتا ہے میری طبیعت کیا ہے تو ان کی کبھی جھوٹ نہیں ہوئی کہ مجھے بلا کے اس طرح سے کوئی انسٹرکشن دے سکے تو مجھے یقین ہو گیا یار مجھے تو اپنا پتا ہے تو اس کا مددہ بھی یہ باقی جیزیں بھی جھوٹ ہی بولتا ہوگا اس طرح کے لوگوں نے اور فواد چودری صاحب جیسے لوگوں نے جو میشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہے وہ ان کو نظریاتی بنا رہے تھے ان سب لوگوں نے مل کے پھوک چڑھائی ہے تو میرے خیال ہے اس کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اگر آپ ان کو سزا نہیں دے سکرے نہ تو ان سے بھی درگزر کا معاملہ کریں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں دشمنی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انجلی صاحب سوشل میڈیا کی بات ہم کر رہے تھے جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے آج بھی آپ نے کچھ لوگوں کا ذکر کے جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں ملک کی صالبیت کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں افراد کو گالیاں دی جاتی ہیں اب تو کچھ ینگ سٹر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ابیوز کرائیم نہیں ہے گالی دینا کون سا کرائیم ہے امریکہ میں سزا نہیں ہے برطانیہ میں کوئی سزا نہیں ہے گڑائی سزا تو ہے کہ آپ کسی کے اگر کوئی ایک کافر بات کر رہا ہے نا تو پھر ٹھیک ہے اس کی بات کو میں پھینک دوں گا اگر کوئی مسلمان یہ بات کر رہے ہیں تو اسے شرم کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے قبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے غلط نام رکھو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے اس کے بعد بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے تو بڑا سینسٹریم معاملہ ہے یہ گالی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہلکی چیز ہے تو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں حدیث ہے فرمایا کہ مردوں کو بھی گالی بات دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور یہ لوگ جس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں اور یہ جو آدل راجہ جیسے لوگ ہیں تو یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی طوف ہے نا ایکس اسٹیبلشمنٹ کا لیکن کیا سیاسی لیڈرشپ یہ موسکر بالتے ہیں پھر ان کو پڑ جاتا ہے کیا سیاسی لیڈرشپ کچھ بہتری لا سکتی ہے اپنے کارکنوں کی تربیت میں اس حوالے سے ملک صاحب جب بھی بہتری لائیں گے سیاستان لائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات چلا سکیں آسما جانگیر صاحب جن کو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں وہ مردوں سے زیادہ دلیر تھی وہ بڑی اچھی بات کرتی تھی ہاں تیسرے دن آپ ڈیموکرسی کا پوداو کھاڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی جو ہے وہ پنب نہیں رہی ہے ڈیموکرسی یہاں پہ آنے کب دی ہے ایک حکومت بھی کوئی شریفانہ انداز میں پوری ہوئی ہے مجھے بتائیں ہماری ڈیموکرسی ویلیوز تو ان لوگوں نے کبھی آگے جانے نہیں دی ہیں اگر یہ آگے نہیں جانے دیں گے آج ان کو مردی کا احساس ہے لیکن نو مہی کی وجہ سے اب یہ تزبزب کا شکار ہے میرے خیال ہے پولیکل جماعتوں کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو دینی چاہیے ان کی بھی اپنی اس وقت مجبوری ہے آہستہ آہستہ ہوگا اسی لئے میں بڑا خوش ہوں نواز شریف صاحب نے جو منارے پاکستان پر تقریر کی ہے نا کاش یہ لائن انہوں نے دوزار تیرہ میں لیو ہی ہوتی نا تو آج ملک کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے یہ جو کنفنٹریشن کرتے ہیں نا وہ بہت مضبوط طبق ہے وہ خان صاحب کو باجبہ صاحب نے کہا تھا نا آپ کا حکومت کا چار سال کا تجربہ ہے اور ہمارے حکومتیں فارغ کرنے کا ستر سال کا تجربہ ہے تو بھئی ستر سال پولٹیکل لیڈرز کو چاہیے آہستہ 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 ان معاملات کو چلیں اور چارٹر آف ڈیموکرسی اور چارٹر آف ایکانومی لکھ لیں اسٹیبلشمنٹ بھی بیشک اس میں شامل ہو جائے عدلیہ بھی ہو جائے ویسے تو آئین کے تحت ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن فیل وقت کوئی ایک لاعمل تیہ کریں سیاستدانوں نے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے جن ڈیموکرسیز کی باتیں ہم کرتے ہیں وہ اچھی سیاست کے ذریعے ہی اوپر آئی ہیں کبھی بھی ان طریقوں سے کوئی بھی اوپر نہیں آیا بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود تھے معروف مذہبی سکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جیسے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ فرفام بھی کریں اور آپس میں جو لڑائی جھگڑیں کشیدگی اس کو کم کر کے آگے بڑھیں کیونکہ ملک سیاسدانوں نے ٹھیک کرنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ